اس عزت والے دربار سے کوئی خالیدہ من نہ جائے سارے آمین کہو امام حسین بادشاہ ازداروں کی حفاظت فرمائیں ماں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رائے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد رہیں جی وڈے قبلہ صاحب دے بلندی درجات واسطے مختوم صاحب قبلہ حکم پہ فرمائیں لولونا لدوائے و مرویج ازائے مظلومن ملتان کو عزداری ہونا سکھئیے مالک انہ دے درجات بلند فرماوے مالک انہ کو کروڑ کروڑ سکون عطا فرماوے اور بلا شبہ اسکون چھن جنہ کو روز چوران دے کچاری نصیب ہوئے جنہ کو روز ساکی کو سرت سہرابی نصیب ہوئے جنہ کو روز شافہ میں شردی زیارت نصیب ہوئے یہ تو اٹھتے کیا سہرابی ہے مالک انہ دے درجات بلند فرماوے بزرگوارہ منکل عیدر زمان گردیج صاحب قبلہ لہور کراچی گئویں مالک انہ کوئی شفائی کو لیئے تھا فرماوے عزت محبی رادنم جناب محمد رنزان گردیج صاحب اور مخضوم صاحب قبلہ اور باقی سارے احباب تشریف فرماوے مالک میرے شہر دی خیر کریں مالک ملتان کی عزداروں کی حفاظت فرمائے ضرور جی بسم اللہ جی میرے علم میں ہے جی سید محمد رضی شاہ صاحب قردیجی قبلہ اور کعبہ مرہومہ مغفور ان کے اہلیہ مرہومہ مغفورہ کے بلندی درجات کے لیے دکر ہو رہا ہے دیگر سادات و مومین کے لیے بھی دعا ہے مالک اس مجلس کا عجر سب کو پہنچائے اس کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے ایک بار مرہومین کے بلندی درجات کے لیے سورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک اس مجلس کا عجر سب کو پہنچائے سراطاً نامتارِ ہمارے المقصودے والے حمدرس بسم اللہ الرحمن الرحیم قلواللہ وحد اللہ سمت لمیرت ولم جولت ولم جقلہ قفوانا خد بسم اللہ قلواللہ وحد اللہ سمت قلواللہ وحد اللہ سمت وزیر آباد سے ایک سیزادی شدید بیمار ہیں شیخ زہد ہاؤسپیٹل میں ہیں ان کے گھر سے ابھی راستے میں مجھے فون آیا ہے ضرور آمین کہنا مولاونہ شفاہ کلیتہ فرمائے ساجد بھائی سے لے کے عزیز اشفاق تک حسن بھائی سے لے کے آخری ماتمی تک جس جس کی سپین تک جو دعا میری ذمہ ہے شیخ زہدی درود پڑھ دیں ملکے ولند آواز بسم اللہ ایک قدم اگر نتی ہوں ساجد الکل ٹھیک ہے نظر مولا ہی میں ایک قدم دی گنجائش بڑھاؤنا تھوڑا جائیں پکھے تا لے آوان جاؤں دی بجائے مقصد تہوانہ لے چلو کچھ علی بن تعلی منٹ جناب دی اجازت نال اگر اجازت ہوئے بزرگان دی اجازت ہوئے میں نوکری شروع کرنا تنویر مولا وستہ رکھنے حکم مکملے ہی میں بانیان صاحب تو گندہ کرندہ اشواہ کے در تک بھئی ذل حج دے حوالے نال گفتگو ضرور کرنی ہے ایک تو یہ جو پورا ہفتہ ہے جو پچھلا گزر گیا ہے یاد رہے کہ اٹھارہ ذل حج سے چوبیس ذل حج تک اس کے جو طرفین ہیں یہ بہن العید ہیں بہت شکریہ حسن جی بہت مہربانی قبلہ مولا زندگیانے میں سایا راوید وڈا سارے سرہ تھے بلکل علی علی میری قیمت تھی گئی آئیدی میلے بزرگ بیٹھن میں بالا ہونہ دا واللہ پہ حسین تھی گئی میرے سری داد میں کیس کے جو طرفین ہیں مشتبہ یہ بین علی دین ہے لیکن بات شروع چونکہ ذل حج کی ہے زوزازی کا مطلب ہوتا ہے عربی میں والا ذل حج ذل حج حج والا مہینہ ذی اترام بھی اترام والی شخصیت کو کہتے ہیں اس لئے انسان کو ذویل اقول جانور کہتے ہیں عقل والا جانور برا لگے سچی گا رہے میں ٹھیک آکے اچھا جین دے رہا ہو یکم ذل حج سے پچیس ذل حج تک کا سفر میں آج کی ایک نوکری میں کرنا چاہ رہا ہوں چالی پنتالی منٹ تہے نا گنجائش اتنا تا پڑھنا چاہی دیا نا ہاں سب بلے دیا ہوں میں سویر تک پڑھا جو ناکر کے آدھا نکرے کیا میں کی نہیں مہینہ بلکل میں تسلیم نہ لائے کھنا میں لئے مہینہی مولا حسین کا مہین میں ایرے پر سخیدے بوہے تے کھنا میں انہوں نے کم مز کم مہینہ پہلے معذرت کی تھی انہوں نے کہا کہ یارہ مجھتی آنیو میں کہ میں یارہ مجھے حالی شاہ کردیز ودا ہو سا یہ مہینہی جو کی شاہ کردیز پتہ ہے پوری دنیا کو اشتہار چڑھے پہن مولا بستہ رکھنے چار مصرے یہ کمزل ہائی دے پڑھنے تعمیل حکمچ تھوڑا جہاں ٹھا رہا تھے تھوڑا جہاں چوی یہ نہیں جاتے تھوڑا جہاں میں موڈ شوٹ بنا ہوا ذرا بولن دا آمیر مولا بستہ رکھی گھروں پر آئے دری ست بندے مختلف اوقات سلطان ممکنات دے بوہتے آئین ممکنات دی مالکن دی خاصتگاری واسطے بلکو لو کھو کھو نا یہ جملہ تو آدے واسطے کم از کم تو سنجھے سارے جنگی میں کوئی سننے چیڑا ہی آئے نبیوں کو نا کیتی نا دے بھی اپنے سٹائل ہیں اپنے اپنے انداز ان میں رچوں کے ہونڈے موضوع نہیں اے میں کو بلکو ممبر دے آن دے ہیں شواہ کو کمچکی تھے کہیں کو زبانی آکھے نہیں نا کہیں کو ہاتھ نال ہاں اے مختلف انداز ہے میرے رسول اللہ ستے بندے رل کے مسجدیں چاہ گے پورے مدینے کو نال لا کے ایک تمہیں مدینہ مدینہ ہے دو جہاں مدینہ دمانہ شہری ہے ہاں گنیم دو ہاں دی دہو نا وط میری اندری طبیعت ملتان جمعن کوئی ہے تنی نا ہاں ایک تمہیں کبے مدینہ مدینہ ہے ایک مدینہ دمانہ شہری ہے جب نبی فرمائنا مدینہ تول علم و علی انبابوہ میں آل علم دا شہران علی بولیا کر شہباش سلام ہی شہلائے ہاتھ اچھے رہنے بولے کرو ذکر علی یہ چنگا لگ دے عادت بہو آیا ملکل نیڑے آگے محرم دوت رہ دین دی ویت رہ گئی ہے مدلان مدینہ تول علیہ شہباش کیا باتیں بھئی مولا بستہ رکھنے ٹھیک ہے نا پورا مدینہ رلاک ہے نا بندے سلطان ممکنات کو لاکے مسجد اچھے کبلہ محسوس نے کہ رہ جڑے گھاری تھی ہندیاں ہندیاں رشتے تان دن اصلا ست بندے مختلف ہو کہاتے ٹورکی آئے ہیں تو سن سارے کنا چکی تھی فرمائے میری کل کیوں آئے ہو کون دوکھ لگے میں کون کون دوکھ لگے میں کون میں مجتبہ اپنے اسلوب تو تنویر ہٹ کے پڑھ دا کھنا کون تکلیف تھے یہ ہوں بندے تو بیڑا میل سار سنو دا رہا دے میرے بانی شال آئے ہاتھ تو چاہ رہا نہیں میں کبھوں راحت محسوس تھے یہ توارے ہاتھ چاہ رہا نڈال فرمائے میرے کل آئے کیوں ہو کہ بلا خاصت کاری واسطے رشتے واسطے ٹورکی توارے کل آئے ہیں فرمائے جہان والی ہے یوم جزا سے بات کرے سلام بزرگان کو سلام بزرگان کو صحت اومنے صحت اومنے علی اس طرح اومنے دیکھو علیہ کھڑا دے و بولے ہائے دری مہربانی شال آئے ہاتھ تو چاہ رہا ہی یہ زبان دیجی لالہ مولا اس طرح اومنے فرمائے جہان والی ہے تواری کیا بات ہے نمازی متھا دے ماتمی حد سلامت رامن جہان والی ہے یوم جزا سے بات کرے میرے بزرگان دے احباب بیٹھیں میرے بزرگان دے مرشد بیٹھیں شاکر دیز دا ملتان دے حوالے نال سارے عقیدت اور طریقہ دا سفرے تو سن سارے سردار اور سن توارے نوکریں ایک کافیا میں کراچی انچولی پڑھے دل میرا بڑھائے میں کوتنی داد ملے جتنا میرا حق بندے ورنہ نوکر جو میں پڑھ دے رسول جہان والی ہے یوم جزا سے بات کرے جو مصطفیٰ ہو وہی مصطفیٰ سے بات آئے 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 شاہ باش شاہ باش جی بٹا جی میرا بچڑا ہاں علی علی جی وہ حسین اس طرح نے تو آدھی کیا بات ہے مالک نام مزرگان کو شفاہ دے شالہ ہاتھ اٹھے رامن یہ کو لفظ مصطفیٰ دا ترجمہ آن دے انہیں وہاں سے بولنا ضروری ہے جہان والی ہے یوم جزا سے بات کرے جہان والی ہے یوم جزا سے بات کرے جو مصطفیٰ ہو وہی شبطان لقوی مانی لیے ہیں میں نے مصطفیٰ کے تیری کیا بات ہے علی کی قسم تیرے اس بولنے کی کیا بات ہے جہان والی ہے یوم جزا سے بات کرے جو مصطفیٰ ہو مربانی جو مصطفیٰ ہو وہی مصطفیٰ سے اندر یہ تھیں دلتے ہاتھ رکھی تنویر دل بولی تو علید آواز نے بولی نہیں تو میرا دیاں جو مصطفیٰ ہو وہی مصطفیٰ سے بات کرے معاملہ میری بیٹی کا ہے سپرد خدا کسی کے بس میں اگر ہے خدا سے سلام اے پدرگاں گوں سلام اے پدرگاں گوں شاء اللہ اے ہاتھ اچھے رامنے دیکھو علی آندے بولے ہائے دری پھر پڑھ دیتا ہوں نوکر جو ہے چلو بزرگاں فرما رہی تھے بزرگاں کب واپس تھا نہیں آنا خود بھی شائر ہیں پھر اجازت ہے ایک شیر اور پڑھ سکتا ہوں آپ کی شائرہ نا مزاج کی نظر شائرانہ سماتوں کی نظر تارہ علی کی چھت پہ اترنے کی دیر تھی تارے دکھائی دینے لگے منکرین کو مرضی ہے تیری ملتان علیہ جیوہ رمضان علی صلیم نے یار زہد برا جیوہ یار اللہ اکبر نمی ناجے کو علیہ اکھنا دے بولے ہائے دری اب میلیس کا مزاج تھوڑا سا مشکل ہو گیا بھی یا تو نہ اب مشکل ہو گیا یا تو مجھے بتانا نہیں تھا کہ میری محفل میں صرف سردار ہی نہیں شوہرہ بھی بیٹھے ہوئے تو اب پھر اسی انگل سے پڑھا جائے گا میں بالکل جانتا ہوں یہ سارا قبلہ کا ہی مجمع ہے قبلہ جیسا کہاں سے لاؤں کھری کھری بات ہے وہ ایک ہی تھے مالک ان کے درجات بلند فرمائے جقیناً وہ جہاں گئے ہیں وہاں ان کی ضرورت ہم سے بھی زیادہ تھی ہاں وہاں انہیں سننے والے ہم سے کہیں زیادہ بہتر تھے اس لئے انہیں بلالیا گیا لو پھر اب تھوڑا سا اس انگل سے میں پڑھوں گا جس انگل سے شواراں میں پڑھنا چاہیے برا نہ ماننا ہے آج آسمان کی ہر ایک گلی بلند ہے کوئی جو آسمانی گلی پہ داد دے مجھے ہاں بیٹا ہاتھ جویں کی تھی بیٹھے مردی یہ تھی بیٹھے کہ گرمی یہ وہ تو کٹھا دیا بیٹھی مردی آلی میچ ہر گئی ٹیم گھر آگے اگلے رول دے بھول دے تو وہ جہاں اتھا ہی وہ دیں دے ہے آج بسم اللہ گرم بسم اللہ اجازت ہے ہے آج آسمان کی پہلے آسمان وط گلی وط بلند مرضی ہے تو آلی تھوڑا جہاں مہربانی بہن شکریہ ہے آج آسمان کی ہر ایک گلی بلند اٹھارا دیل حج دینے جراوے جیتے کوئی محسوس تھی میں جشنج کھڑا وط بولی ورنہ کوئی لوڑ نہیں ہے آج آسمان کی ہر ایک گلی بلند عمر جلی سے ہونے لگا ہے ولی بلند مہربانی بہن شکریہ عمر جلی تھی داد تا بہن شکریہ کبلہ بڑی مہربانی بہن شکریہ سبتہین میں پڑھنا مباہلا جانا مطلوع کتے پڑھنا جانا جھڑے کیوں تمہیں تھیں کھڑا رہا تھا کڑی غور کی تھی میدانِ غدیرِ جنبی دو عجیب کام کتن بندیاں غور کی تھی نہیں ممبر بنوائے یہ آپے ٹڑوائے یہ آپے سلامِ بدرگاں کو میں اس نین پیروں بندے دا مقروض تھی کہ آنچہ کوئی جملہ سمجھے تھے بول پہ ممبر بنوائے بھی خود ہے ٹڑوائے بھی خود ہے اچھا اسمِ آزم کی علف سے واقف آصدف بن برقیہ تختِ بلکی سلمہوں میں منگوا سکتا ہے رسول مدینے سے ممبر نہیں منگوا سکتے ہائے دری عزتِ بطول کی قسم ہے میں باوضو کھڑا ہوا ہوں اتنے بڑے سخی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہوں پورے پنڈال میں سے پانچ بندے بولیں میں تب بھی رادی ہوں محمد کا اسم ہی آزم ہے ہائے 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 اُن بندے کو کروڑ واری سلام ہے جائیں سیر نہیں ہلایا جائیں زبان ہلا یہ کو کروڑ واری سلام ہے بھائی جان علیستان امین میں رسول کا اسم ہی آزم ہے ممبر مدینے سے نہیں آسکتا تھا اچھا ممبر مگوایا نہیں ممبر بنوایا ہے اپنے سامنے کہے یہ پالان تم اتارو تم اتارو تم بھی اتارو تم بھی اتارو ہاں ہاں تم بھی اتارو کچھ ساتھ لوگوں کے اونٹوں سے پالان اتروا کے بت آپ رکھو ہیں اے اے پھٹا ہی تھا رکھو اندھو تہین رکھو اندھو تہین رکھو اندھو تہین رکھو پانچ پیڑ تھے ببول کے جن کے سائے میں بطول کی مرضی سے ممبر بنایا ہے ذمہ داری قبول کروں گا ذمہ داری اور پتہ بھی نہیں ہے مجھے اشواق ایدر کا مجھے ملتان میں یہ جملہ کہنا چاہیے یہ نہیں میں شاگردیر سرکار کے دربار پہ کھڑوں اس دربار کو کم سے کم چار پانچ مرتبہ بھر دے اتنا مجمع تھا ڈھارا زویل حج کو انچولی کراچی میں جملہ کہا ہے میں نے حسین کی قسم میں کراچی کی دیواریں بول رہی تھی مجھے نہیں پتا کون بولے کون نہ بولے میں جملہ کہنے لگا ہوں غدیر ستنہ زلحج کو بھی ہو سکتی تھی غدیر انیس زلحج کو بھی ہو سکتی تھی اٹھارہ کوئی کیوں آٹھ اور ایک نو عدد ہے بطول کا علی جلی نے چنا ہے تاریخ بطول نے دی ہے آئے 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 اللہ اکبر سلام جی زبان نہ لگا ہوں ہائے گری جی گنیم جی میرا بچہ علی عزت دین علی عزت دین اللہ اکبر اللہ اکبر جلی میرمانی سر بندل آف ٹھینکس بہت شکریہ علی جلی نے چنائے کی بلا تاریخ بطول نے دی ہے آپ کی کیا بات ہے میں بزرگوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں میں اپنے گھر میں کھڑا ہوا ہوں یہاں سے پانچ منٹ کے مسافت پر غریب خانہ ہے میرا جس کی طبیعت بے چین ہو نوکر اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے جاتا ہے طبیعت مانے تو ابھی کتاب گھر سے منگوالے تو اس شاگے تو میں کر نہیں سکتا خود ممبر بنوایا ہے رسول خود بنوایا ہے ممبر میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بس آنکھ کا اشارہ یوں آنکھ جھپکیں بس پلک جھپک دیں تو ممبر آ جائے گا بنوا کیوں رہے ہیں اور میں زمانے کو سمجھانا چاہتا ہوں جو ممبر نہیں بنا سکتے میرے بغیر وہ صاحب ہے ممبر شاباش 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 اللہ تنویر جو ہاتھ نہیں رکھیں تو علیہ دیا پتران دیکھا سمئی میرا دل سے کھڑے بزرگا میں کچھ جتنی دعا چاہیتی ہے جتنی دعا چاہیتی ہے بزرگا علیہ دی کہ سمیں بڑھا پہ جنائی ہاتھ چاہتے تو میرا دل چھیک ہے میں شملہ مہیکہ گیا کھا کوئی پتہ نہیں میں اشواک یا کلہ رہ گیا یا یہ سارے گدیرے پھر تڑوایا بھی ہیں واپس کیے ہیں پہلان سب کو لے جاؤ یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی میں نے کہا جی بنی گیا تھا تو مدینہ لے جاتے پھر میں مدینہ لے جاؤں تو کوئی نے کوئی بیٹھ جائے گا یہ جمہوریت کا ممبر نہیں ولایت کا ممبر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جی یہ اندھا ہاتھ چاپ سکتے ہیں چاوے ہائے دری سارے بلائے یہ میرا بیٹھا سارے سارے رلائے جڑے پچھاں کھڑے ہو احسان کرے ہائے دری ہے آج آسمان کی ہر ایک گلی بلند ہاں بیولائیت کا ممبر تھا قیامت تک یاد اکھنا تاریخ قدیر کا ہر لفظ تحریر گواہے کہ آفتاب پورے شباب پر رہے بلا کی گرمی ہے لو کے جھکڑ ہیں ہر رہے میدان انگارے تنور کی طرح جوان ہے پاؤں رکھنے سے پہلے اٹھانے کو دل کرتا ہے گرمی ایسی ہے جیسے میدانِ میشر کے فرشتے زمین پہ گرز مار رہے ہوں نہ کسی میں رکنے کی حمد ہے نہ کسی میں ٹھہرنے کی طاقت ہے نہ کوئی رکنے کا مقام ہے نہ کوئی ٹھہرنے کی جگہ ہے دور دور تک سائے کا سایا نہیں اور ایک بے سایا نبی دور دور تک سلامی حسن جیو کبلہ بڑی مہربانی دور دور تک سائے کا سایا نہیں کھولیں ہاتھ دور دور تک سائے کا سایا نہیں اور ایک بے سایا نبی سایا رکھنے والوں سے فرما رہا ہے رکو ٹھہرو اترو بیٹھو سنو دیکھو پھر سمجھو آہا آہا بس درہ ویہ ملتان حیدر حیدری جوانی ہوگی بچڑا نادی رویہ مرشد کبلہ دوئیں کرائیں دور دور تک سائے کا سایا نہیں اور ایک بے سایا نبی تو آڈی کیا بات ہے تو آڈی مہمان نوازی تھی کیا بات ہے سایا رکھنے والوں سے فرما رہا رکو ہماری کمزوری ہو بندہ اردو ادفت بولے رکو ٹھہرو اترو بیٹھو سنو دیکھو پھر سمجھو ہم آج اس بے سائیبان میدان میں تمہیں دین و دنیا کا سامان دے آئے آئے ہے کوئی جڑا بے سائیبان میدان تھے دین و دنیا کا سامان دی داد دے میں کبلہ ہم بزرگو بڑی مہربانی مولا جنگیاں کرنے مولا شفاہ دے انہیں ہم آج اس بے سائیبان میدان میں تمہیں دین و دنیا کا سامان دے رہے ہم ہر عارف کو ساکھی ایک آسر کا تعرف کروا رہے لوگوں نے حیرانی کے دورے سے نجات پائی شاخِ حیات پہ بیٹھ کے انگھنے والے لوگ بیدار ہوئے شاخِ حیات پہ بیٹھ کے انگھنے والے لوگ بیدار ہوئے ہر نظر ناظر ایک کائنات کی طرف اٹھی کسی نے خوش ہو کے بسم اللہ کہا کسی نے جل کے انہا لیلہ کہا کسی نے کا عزت گئی کسی نے کا حکومت گئی بہرحال حلطہ کا پردہ اٹھا انہا ماں کا غلاف اترا اور لبہ نبوت کے تاہر و اتھر ساغر سے ولایت علی کے رندوں نے مستوں نے شراب مودد کو پالیا انہا لبرار یشربونہ من کاسن کانہ مزاجوہ کافورہ کے میں خانے میں وَسَقَاہُمْ رَبَّهُمْ شراباً تَحُورہ کا دور چلا وَمَا تَشَاؤُنَا إِلَّا إِلَّا إِنَّ شَاءَ اللَّهُ جَيْسَ مَمْدُو انام یافتہ سند یافتہ ساکھی کے ہاتھوں چلکا قَاتَ اَفْلَحَلْ مُؤْمِنُونَ کے حق داروں نے بَرَدَلْ ایمَانُ قُلَّهُ کے حُمْدَارُونَ اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُ اللَّذِينَ یُقِیمُنَ السَّلَاةَ وَيُوتُنَ الزَّقَاةَ وَحُمْرَا قِعُونَ کی شرابِ بِلَایت کا لطف لیا بزمِ ملائکہ میں صفِ انبیاء میں ہوروں کی کتار میں پردہِ غفار میں کوسر کے شباب میں سلسویل کیاب میں جنت کے درختوں میں درختوں کے پتوں میں وستِ عرش میں رفتِ فرش میں جنت کے دلان میں اللہ کے قرآن میں ہر ایک مسلمان میں ہر صاحبِ ایمان میں رسالت کے فرما برداروں میں نبوت کے جان حساروں میں محمد کے یاروں میں ایک نہیں چاروں میں من کون تو ماؤ لاؤ کون بولو علی حب مہربانی بیٹا مہربانی بیٹا سارے 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 رلائے سارے ہے آج آسمان کی ہر ایک گلی بلند بولتا نہیں کیا نا منظہرے شائری قانون دیل صاحب علی بلندی آمنا چاہید ہے شتہ شتہ کافی ہے بزرگ مزہ گندے بیٹھن لیکن دیکھنے بھی علی آیا کی میں حیات تو آڑی کیا بات ہے تو آڑی مہمان نوازی دی کیا بات ہے تو آڑی خوش کلامی دی کیا بات ہے اے میں یارے سماعت کلیندہ ودا ہونا میں ہے آج آسمان کی ہر ایک گلی بلند عمر جلی سے ہونے لگا ہے ولی بلند حد ہے کہ ارشیوں کو اٹھانے پڑے ہیں سر تھا مصطفیٰ کے ہاتھ پہ اتنا اللہ اکبر اللہ اکبر شالہ اے ہاتھ اچھے رہنے شالہ اے ہاتھ اچھے رہنے ہاں یہ تھی بات اس کی داد کی کیا بات کروڑ دفعہ آپ کا شکریہ حد ہے کہ ارشیوں کو اٹھانے پڑے ہیں سر تھا مصطفیٰ کے ہاتھ پہ اتنا علی بلند چاہ جا سنینجہ اجازت دے ہو توارے پتر توارے نوکر دیکھو نا اے ہی میں کراچی تھے شور آؤٹ چی گھڑے تھے حتیٰ کہ استاد عارف داد ہجے بندے میں گواہ کہ بھائی کدھر بیٹھ کے لکھتا ہے مصرہ میرے سامنے آگے نہیں میں مصر دو بلان میں لگا سفید حق وال گئے اُقا مصرہ میرے سامنے آگئے چوماہمو امیر کا فصل بہار نے کوران دا واسہ ہے اردو علی فوت دیه بنو یار بولا کرو سنینا کرو علی دا واسہ ہے اردو ہاں میر بانی کرو چوماہمو امیر کا چوماہمو امیر کا فصل بہار نے بوشے دیئے ہیں پاؤں پر خود اقتدار کی چومہ ہمو امیر کا فصل بہار نے چومہ ہمو امیر کا فصل بہار میں کس کس بادشاہ کو سنا ہے اس واقعہ در تم نے شائری میں اس سے پہلے یہ بات سنی ہے میں دعا بھی نہیں مانگوں گا چومہ ہمو امیر کا فصل بہار نے چومہ ہمو امیر کا فصل بہار نے بوشے دیئے ہیں پاؤں پہ خود اقتدار نے اور اس جشن تاج بوشی کررار کے لیے گین گین کے دن گزارے ہیں فرواہ دیگار اللہ اکبر اللہ اکبر جید عید حسین استانیم نے تاجد شالہ ہاتھ اچھے رہاں نے علی استانیمی علی استانیمی اے علیہ کھنالی زبان سلامت رہاں جی ویرون جی ویرون ہاں تھاری بچڑا علی استانیمی شالہ ہاتھ اچھے رہاں نے سارے بلائے ہائے دری گین گین کے دن گزارے ہیں اس جشن تاج بوشی کررار کے لیے گین گین کے کھانے لگی غدیر کے میدان کی تپش کھانے لگی غدیر کے میدان کی تپش اوپر سے ٹھہر جانے کے فرمان کی تپش کھانے لگی غدیر کے بولے آبو کھانے لگی غدیر کے میدان کی سورج سے بھی شدید ہے اعلان کی تپش مجتبہ یا اسے خوبصورت بات تباتون جی علی جی وہ سورج سے بھی شدید ہے بھائی کا ہاتھ تھام کے سرور نے کیا کہا سورج سے بھی شدید ہے اعلان کی تپش ہزاروں سال جی ہیں آپ صدا سفی رہیں صدا سلامت رہیں صرف میں چار مصرے آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں آپ سب سے معافی مانگ کے کلم ہے ان کے پاس آپ نے مجھے نشاندہی کی ہے تو بڑے مشکل مصرے ہیں میرا جی چاہ رہا ہے میرا اندر کہہ رہا ہے مجھے یہ دو بھائیوں نے بھری دو پہر میں کہانی یہ صبح ازل چھیڑ دی ہے آئے 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 دو پہر میں کہانی یہ صبح ازل یہ دو بھائیوں نے یہ دو بھائیوں نے بھری دو پہر میں میں گوڑے کھا میرا انشاءاللہ نہیں والدہ میں گوڑے یہ دو بھائیوں نے بھری دو پہر میں اچھا چھتھو گارہ سے شروع کریں شائری کی زبان ہے وہ کوئی دو مطلع مطلع جی میں عرض کریں یہ تھا مکین ہے وہ کوئی دو مکتہ میں کھڑا تھا یہ دو بھائیوں نے بھری دو پہر میں کہانی یہ صبح ازل چھیڑ دی ہے سنو مصطفیہ ہاتھ پر مرتضی نے عجب مرضی لم یزل چھیڑ دی ہے یہ پالان کی عرش کامت جبین پر کیا کروں ملتانی بلیک بورڈ جاں ونالتے وار عرش کامت لکھا ولتے گوا کھا تو میں کھڑا دے مرضی آلے ویار میاں کہ یہ دو بھائیوں نے بھری دو پہر میں کہانی یہ صبح ازل چھیڑ دی ہے سنو مصطفیہ ہاتھ پر مرتضی نے عجب مرضی لم یزل چھیڑ دی ہے یہ پالان کی عرش کامت جبین پر دبستان حیرت کی تنزیل دیکھو رسالت کا مکتہ امامت کا مطلع خدا نے انوکی غزل چھیڑ دی سر جی بڑی مہرمانی بڑی مہرمانی میرے بذرگو جی جی کبلا بڑی مہرمانی بڑی مہرمانی جی 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 جا سہی جی میری میری مجال ہے جی علی استانیم نے توانی کیا بات ہے توانی سن گھنن دی کیا بات ہے سارے بلائی آرہے ہیں دوبارہ پڑھنے نے یہ دو بھائیوں نے بھری دو پہر میں کہانی یہ صبح ازل چھیڑ دی ہے سنو مصطفیہ ہاتھ پر مرتضا نے عجب مرضی لم یدل چھیڑ دی یہ پالان کی ارشکامت جبین پر آئے 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 عزید بیرا ارشکامت دی دات دبوں شکریہ یار یہ پالان کی ارشکامت جبین پر دبستان حیرت کی تنزیل دیکھو رسالت کا مقتہ امامت کا مطلع خدا نے انوکھی غزل تبرہ صبح و شام ہوں پنتے جڑا خوش آمد کرے زید بیرا داد اتنی دیتی ہے بزرگانے مولے اتنا جادہوں میرے نال میرا جل تھی کہ چار مصرے بے یوں کھنتے میں پڑھا ایمان بانٹنے پہ تلے ہیں وہ مصطفیہ مصطفیہ دا تصنیہ ہے مصطفیہ دنیا کی واحد زبان ہے عرب ایک جس میں ایک ہو تو واحد دو ہوں تو تصنیہ تین ہی ہے اس سے زیادہ ہوں تو جمع مرنہ پوری دنیا میں بندہ بندے ایک بندہ ہوں تو بندہ دو ہوں انتہاں بندے دو لکھ ہوں انتہاں ہی بندے عربی دنیا کی واحد زبان ہے جس میں ایک ہے تو واحد دو ہیں تو تصنیہ تین یا اس سے زیادہ ہیں تو جمع اور جب واحد سے تصنیہ کرنا ہے جمع کرنا ہے واحد کو اسی حالت پر رہنے دینا ہے اس سے آگے یہ نون کا اضافہ کرنا ہے یہ علف نون کا اضافہ کرنا ہے یہ اس کی نسبی جری رفعی حالتیں ہیں میں کوئی سر پڑھانے نہیں آیا ہوا میں گزارش کرنا ہے میں اس بات کو کیا تھولوں گا کیا کھولوں گا علف نون کا اضافہ یا یہ نون کا اضافہ مثلا نال نالین نالین نہیں سنیا آیا جتی سجا پولا دے کھبا ہونتا آئی سمجھ ایک سجا پولا ہوندے دے کھبا پولا ہوندے اے دو ہیں رل دین تا ہونے ہی ہیک کو نالا دین اے دو ہیں رل دین تا نالین بڑھ دے یہ نون دے اضافہ دار دارین سکل سکلین حسن نہیں رمی جاندی بھئی مہربانی ایک کانون ہے میں کھڑا تھا ایمان بانٹنے پہ تلے ہیں وہ مصطفین اور توحید کا کرم بھی ہے دونوں کے ساتھ میں توحید کا کرم بھی ہے دونوں کے میں کوئی ماشر نہیں ہوں بندے تیاروان راسی یہ کوئی اردوان دیتی ہونا بولیا توحید کا کرم بھی ہے دونوں کے ساتھ میں جاؤ ساری دنیا سے کہو شوقت کہہ رہا ہے تنہا علی کے ہاتھ کو تنہا نہ جاننا بارہ امامتیں ہیں محمد کے ہاتھ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر شاء اللہ انہاں تھا دی خیر ہونے جی میں صدقے جی کروڑواری شکریہ اے دری دیر نہیں پڑ گیا تنہا علی کے ہاتھ کو تنہا نہ جاننا بسم اللہ کرو بارہ امامتیں ہیں محمد کے ہاتھ ہیں تھوڑا جہاں سفر ہی توقع کریں بسوات اجازت زندگی باقی ملاقات باقی مالک اس طرح نے سوائے کہ میں مظلوم دے دنیا دے ہر غم تو محفوظ رہا ہوں سچی کے گھر سے سچے لے کے سچا چلا بولیں آگے بولیں آگے تھوڑا جہاں علی وستہ رکھنے میں تو کوئی انتظار ہی نہیں کرایا قدیر تیٹوریاں تے مباحلہ آگے مباحلہ نہیں یہ لفظ لفظ مباحلہ بروزن مفاعلہ عربی زبان دیکھ باب ہے باب مفاعلہ اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ دو چیزیں آمنے سامنے ہوتی ہیں ایک زیر ہو جاتی ہے ایک زبر ہو جاتی ہے مزاربہ ایک ضرب لگاتا ہے ایک کو ضرب لگتی ہے مقاتلہ ایک قتل کرتا ہے ایک قتل ہوتا ہے مشاعرہ ایک شیر کہتا ہے ایک شیر سنتا ہے مباحلہ ایک علانت کرتا ہے آئے 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 جی میرا بچہ علیستہ نیمن جی میرا مباحلہ مباحلہ یہ بروزن ملاعنا ہے نب تہل بروزن نلتائن ہے گرامر کی بحث کیا کروں میں بس کین آدمی ہوں ایک علانت کرتا ہے ایک پہ علانت خوتی ہے یہ دے پس مندر تے بن جاتا ہے وقت خمسہ کراؤ وقت ڈشاں میں اٹھو کتنے آئے کتھا کتھا رکھے کتھا لباس تبدیل کو تو نے کہنے دیکھنے دیکھنے گھوڑا منگیوں نے کی میں کی میں سجا کے آئے تے آئے تے رسول رویہ کے آئے یہ ایک پوری بحث ہے میں ہونے نیڑے لگیاں پہتی چوالی منٹ پڑی کھنا تاہ پندرہ مردی بھئی جناب دعا گھنی یہ سچی کے گھر سے سچے لے کے سچا چلا آگے نبی پیچھے علی درمیان میں ممکنات کی مالکن محمد کے دائیں ہاتھ کی دائیں انگلی سے حسن سینے سے غصے اب ذرا قرآن پڑھیں قرآن نے کیا حکم دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فکل حبیب ان سے فرما دے تعلو آو ندعو ندع دے ابنانا وابناکم ہم اپنے بیٹوں کو تم اپنے بیٹوں کو علی دی قسم میں لڑائی نہ تھی وہ آجے بندے قرآن غور نال چپڑے نا زیاد براہ بندیاں غور ہی نہیں کیتا بھئی اوکو نہیں گھنگے اوکو نہیں گھنگے اوکو نہیں گھنگے اوکو نہیں گھنگے صرف حسن حسین کو گھنگے بیٹیاں تھا حکم جو ہوئی تا مدینہ پھریا پی آئی اوہ دا بالی تا گھن جائیں اوہ دا بھئی بیٹے نہیں چاہیے اپنے بیٹے چاہیے یار میں قرآن کھڑا پڑ دا ابنانا ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں وابناکم تم اپنے بیٹے لاؤ نیسانا و نیساکم ہم اپنی نیسا تم اپنی نیسا لاؤ انفوسنا و انفوسکم ہم اپنے جیسے لاؤ پھر ملکے چھوٹوں پہ اللہ کی لانت کریں گے ہم اپنے جائے دردہ سمیے گو لانت کون کرے سی جڑا سچا ہوسی کون لانت کرے سی جڑا سچا ہوسی سچے کون نکلے آل محمد ان کو سمجھے لانت اللہ کریں گے یہ ہوگی اللہ کی آئے 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 مہوں دیر کی تھی مہوں دیر کی تھی چلو دواری مردی بھئی بسم اللہ کریں گے یہ ہوگی اللہ کی سچی کے گھر سے سچے لے کے سچا چلا آگے نبی پیچھے علی درمیان میں ممکنات کی دائیں ہاتھ کی دائیں انگلی سے حسن ساری ARE زندگی سارے اسلامی سماج نے میرے رسول کے موں سے یہی سنا ہے یہ حسن میرا بیٹا یہ حسین میرا بیٹا یہ بھی امام ہے یہ بھی ولی ہے یہ بھی منتخب یہ بھی سردار یہ بھی میری آنکہ نور یہ بھی چنہ ہوا یہ بھی منتخب یہ بھی برگزیدہ یہ بھی اللہ والا یہ کھڑے ہوں بیٹھے ہوں قیام میں ہوں رکو میں ہوں یہ جیسے بھی ہوں قعود میں ہوں یہ جو کہیں ان کی بات مال لینی ہے یہ دونوں میرے بیٹے ہیں میری آنکھوں کا نور ہیں جب دونوں بیٹے ہیں دونوں ولی ہیں دونوں امام ہیں دونوں سید ہیں دونوں سردار ہیں پھر آج رویہ مختلف کیوں ہے حسن کو انگلی سے لے کے جا رہے ہیں حسین کو اٹھایا ہوا ہے تین شابان چار حجری حسین بادشاہ کی تصریف آوری ہے مباحلہ بہت دیر سے ہوا ہو تو نو حجری کو ہوا ہے ورنہ کچھ لوگوں نے آٹھ ہجری کو بھی لکھا ہے کچھ مورے خین کا جھگڑا ہے اس پہ آٹھ ہجری کو بھی لکھا ہے کچھ لوگوں نے ورنہ نو حجری کو ہے مباحلہ کم سے کم پانچ سال کا ہے اس ہیں یہ پانچ سال کا تمہارا بچہ چلتا ہے جو بچہ کائنات کو چلاتا ہے وہ نہیں چلتا جنہیں نمے بولے کم منت دے توڑی وے اس تکار آس کی دے بھولے سو بلو ہائے دری پانچ سال کا تیرہ میرا بچہ چلتا ہے جو بچہ کائنات کو چلاتا ہے حسن وہ نہیں چلتا چلتا ہے نا پھر میں نے کہا یا رسول اللہ یا تو حسن کو بھی اٹھا لیں یا حسین کو بھی اتار دیں حسین کو بھی اتار دیں نا جب دونوں برابر ہیں فرمایا نہیں تو جلدی کر رہا ہے بات نہیں سمجھ رہا حسین کی جبین میں نور امامت ہے حسین نہیں اٹھایا ہوا پوری امامت اٹھائی ہوئی آئے 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 حسین سے لے کے قائم تک سارے میری جھولی میں آئے 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 یہ امامت کا پروٹوکول ہے جنہیں میں اٹھا کے لے کے جا اللہ اکبر آگے نبی پیچھے علی مک گئی لازی راسو زندگی باقی ملاقات باقی مولا بزرگوں کو زندگی رہم نے مولا مرہومین درجات بلند فرما میں بی بی گھر سے باہر آ رہی ہے آگے نبی ہیں پیچھے علی ہے درمیان میں ممکنات کی مالکن ہے یہ منصب ہے بطول کا قدم آگے جو اٹھائے تو نبی بن جائے قدم پیچھے ہٹائے تو اے ہائے 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 شاء اللہ نسلان دی خیر ہوں منے لالا شاء اللہ یہ ہاتھ اچھے رہنے پتران دے شار ہوں منے ہو یار بستہ روے ملتان جی صدقے یہ منصب ہے حسین کی ماں کا قدم آگے بڑھائے تو نبی بن جائے قدم پیچھے ہٹائے تو علی بن جائے آؤ میں کوکھی گال پکرے نہ تے مگ گئی میدانِ صداقت میں ذرا اس کا شرف دیکھ میدانِ صداقت میں واسطہ ہی ہی دیکھ کر دا میرا بچڑا سر نحلہ میں یا زبان نال دادے میں یا نرے میں گزارت ہی کے مہمیندہ پہ میدانِ صداقت میں ذرا اس کا شرف دیکھ اسمت کی حقیقت ہے اکیلی ہے بھلی ہے ہائے کروڑ ڈواری شکریہ کروڑ ڈواری شکریہ ملتانہ لے ہوا کروڑ ڈواری شکریہ بھدرگو نسلاندی خیرہو منے بھدرگو بھتراند شعرہو منے کروڑ ڈواری شکریہ سلام انہیں شالہ ہاتھ اچھے رہنے شالہ مسکرہ ہٹاں قائم رامن مل پہ کے میرے پڑھن دیں سبحان اللہ یہ گریم میں اپنے در سے ختم کر چکا ہوں چلو یوں سن رہے ہو تو آو پھر پھر کافی آگے جانا پڑے گا کر لی ہے مصطفیٰ سے نصارہ نے ماذرت کتنا ہی بھاگوان ہے چلنا بدولگا آئے 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 انہوں بندے بخلی کی تینہیڑا نہیں والے جی ویرن علی استانیم نے شالہ ہاتھ اچھے رہنے کر لی ہے مصطفیٰ سے نصارہ نے ماذرت ایسی بے ساختگی ہے کہ مسرے میں میں آپ کی نظر صرف دعا کے لیے کر رہا ہوں صرف دعا چریف ہے کر لی ہے مصطفیٰ سے نصارہ نے ماذرت کتنا ہی بھاگوان ہے چلنا بدول کا ختم الرسول نے سوے فلک دیکھ کر کہا کام آگیا نا گھر سے نکلنا بدول اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر جی بی بی آپ کو عزت دیں جی یوں اٹھ کے کھڑے ہو کے دعات دینے کا شکریہ جی شہزادی آپ کو عزت دیں اللہ ہو اکبر ہاں ختم ہاں ختم الرسول نے چلو چلو اکل کی جاگیر میں ہے ایک پہلی فاطمہ اکل کی جاگیر میں ہے میں کوئی ڈسو ایک انہی آکھنا میں کوئی حکم کرو حکم کرو جی اب میں کے کیتی ہے دعا جی قبلہ عیدر زمان صاحب دی صحت سلامتی واسطے بزرگن ساڑے مولونا کو عمر خضرت عطا فر میاں رمضان صاحب دی یہ ساری کعوش یہ ساری نوکری سالانہ نوکری ہے اگری میں رہو ترہ سالیں نوکری کیتی ہے مولا اس طرح ہے مولا نوکرییں قبول فرما ہونے اور مستقبل نسل کوئی مولا نصیب فرما ہونے اکل کی جاگیر میں ہے ایک پہلی فاطمہ گھر علی کے ہے ید اللہ کی ہتھیلی فاطمہ یہ کوئی جڑا ید اللہ دی ہتھیلی دے بولے آئے 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 گھر علی کے ہے اکل کی جاگیر میں ہے اچھا جہاں شریعت بڑھئی ہے نا اُشارے نے کائنات دی ہر مستور جترائے ناقص رکھ چھوڑے عورت ناکشت الوراست ہے عورت ناکشت الابادت ہے عورت ناکشت الاکلے عورت ازنگی جھیک لمحہ سوئی ہے تیرے اندہ نماز نہ پڑھنا سواب ہے کائنات کی ہر عورت کو نماز کی شٹی ہے بطول کے گھر کنیزوں کی نمازیں کذا نہیں بطول کے گھر کنیزوں کی نمازیں کذا نہیں عورت ناکشت الوراست ہے ہر مستور کا ورسہ آدھا ہے اتنا پورا ورسہ ہے بطول کا بیٹے واپس کرنے پڑھ گئے محمد کو آئے تاکہ بطول کا حق تقسیم نہ ہو عورت ناکشت الاکلے کال بنیے کوٹ کا جاری پوچھ گی نہیں عورت کی گواہی آدھی ہے مرد کے برابر نہیں ہے ایک مرد دو عورتیں گواہی برابر ہوں سوچ بطول کیا ہے عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہلی فاطمہ گھر علی کے ہے یداللہ کی ہتھیلی فاطمہ صدق کے میدان میں جانے لگے ہیں پانچ تن چار مردوں کے برابر ہے اللہ اللہ مولا عزتہ نے انہیں بستے رہو ہزار گناہ بڑا فضائل بھی اس سے پڑھا جائے انتظار میں ہے وہ سیدہ دی تمہاری حائد انتظارے چھے وہ دھی علی دی جڑی پتران دی بارات گھن کے قبرستان ہے مرالی واہ واہ ایمیں ایمیں پینی دے ساجد ایمیں شاہ باش چار یا پانچ میٹ جیادہ تو جیادہ براتہ کتا میں دیا شادی آلج نا دی علی دی اتران دیا براتہ رلا کے بے کے قبرستان تو توریے بھراما دے قبرستان نیڑے لگی ودیے بھراما دے قبرستان پتران دے قبرستان میرے موترم بڑے گھران دے لوگوں محسوس نہ کرائے ہاتھ ودی گھڑا محسوس نہ کرائے مہتن نوکران اولادے باتولا وستے گھران دے لوگ بھین بھرا رہا لکے نا پتران واسطے جاگیرہ گھندن کوٹھیاں بڑے دن کارہ گھندن لوگوں محرم کوئیے کرولا تے بھین بھرا رل کے اکبر واسطے قبرستان مول گیتے ہائے کی تیگر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر میں کئی واری حوالہ لیتے ہیں میں کوئی گال پسند بھونوے شیعہ قوم دی موتبر ترین شخصیت کبلہ علامہ تعالی ویوری صاحب کراچی انچولی مالک درجات فرمائے پڑھ دیا فرمائی مسائب میں ہونچا ہونچا رویا کرو سرکارِ محشہ لکھرین کیوں کبلہ ہونچا کیوں رویا کرے انہوں فرمائے جتنی دیر تم ہونچا روتے ہونا محمد کی زخمی بیٹی کو سکون ہوتا ہے کوئی تو ہے میرے بچوں کو رونے والا کوئی تو ہے میری زینب کی چادر کا ماتم کرنے والا کوئی تو ہے میرے غریب کی پیاس کم اللہ ہو اکبر کراہ نہ روگا اللہ ہو اکبر دائی طرح مند دا ہکو جملہ مگ گئی میری میلے سے حسین استانیم نے سوائے گم مظلوم دا دنیا دے ہر غم تو محفوظ رہو مالک بدرگاں کو شفا دے من مالک میرے بدرگاں کو مرے خضرتہ فرمائے بھائی رمضان تے باکی سارے ہی خاندان دی خیر ہوئے ہکو دا ہکو جملہ بلکل لمبانی پڑھنا میں بھین کو آکے ڈسے غریب میں ذرا دربار پیا بھینا میں یہ نہیں چاندہ بجنا محرم پڑھنے منو دے مضامین چھےنا یہ کہاں جو واسطے کی بھلا یہ شکریہ آدھا کی تا کرو بھین بھیر آدھا یہ تھی مہرنہ لگے چہرہ ہی میں بڑھنے ہی نہیں یہ میں تو آدھا چہرہ بڑھنے اللہ حافظ میں کہ بھین کو آکے ڈسے غریب میں ذرا دربار پیا بھینا میں یہیں آرام نہ لاؤ کے سب تہن سنا تو سہیں آرام نہ لے علی محفوظ نہ کرے یہ میں گز لگتے نا پنچھی یہ میں تڑپیت ہی علی دی حسین دربار تک اللہ جمان ہائے کی تھی کرو میرا بچڑا دی رو مندے آگے اللہ ہو اکبر کڑا نہ رو میں وہ کڑا نہ رو میں شاہلہ ہی آکھ دی خیر ہوئی شاہلہ دیاں دے پردے ہونی مولا نصیب چنگے کرنے دیاں دے مولا چھولی آواز کری یہ میرا بچڑا دربار تک اللہ مہینہ آلے پاس دیکھے غریبہ کے میں بحیشیت امام پہ آدھا اور شاہلہ میرا جملہ سنائے مدینہ میری جائے شہادت نہیں ولید میرا قاتل نہیں میں کوئی کچھ ہی نہیں دھی منا علی دی کا سمی بہو امیر ہی اور بندہ چھویس ستاوی زیل ہائی دی تیمیانی راتی جملے تے ہائی نہیں کرندا ہتھ ہی نہیں مرندا بھر آلے پاس دیکھ کے آدھ میں منگدہ مدینہ تیری جائے شہادت نہیں میں منگدہ ولی تیرا قاتل ہی نہیں دربار تک ہو نہیں جیتا میری جوان ہم آگئی آئی تے وہ ڈڑی تھی اللہ اکبر او با کامار کے رومنالہ حسنی میں ماتم کری دے ہی میں ہی میں راضی تھی دیئے دیئے علی دی امیر نہ بنیا کر مسائح پہ جھ غریب بن گیا کر راضی راسو دربار تا وہ ہے نا یہ تمہاری اٹھارہ سال دی ماہ گئی تے بھڑی تھی کہ ولی حسین میں نہ بنیدے ساں میں کلہ نہ بنیدے ساں ہن کیفیت کیا ہے امام حسین نے پتر دی کے سمیں میں جملہ نو تک پڑے اللہ بھائی نا سے نو تکی صاحب کو شفائے کلی اطاف فرمائے ہی لی دا صدقہ ہی رات دا صدقہ ہی ذکر دا صدقہ پورے نو تک اٹھیک ہے ماہ تم شروع کری تا وہ تو سریک کی علاقہ ہے تو سریک کی سنی زیادہ میں دیئے اللہ اکبر شاہ اللہ لوگاں کو سمجھ آنے میری حسین فرمائے دربار میں کل ہانا مہینے دے ساں حسین فرمائے میں کوئی کچھ نہیں تھی کیفیت کیا ہے حسین دی نگاہ بھینڈے چہہے تھے آلیہ دی نگاہ اب آستے دربازے اللہ اکبر ہمیں روئیں دے ہمیں غریب بھن کے روئیں دے غریب بھن کے روئیں دے حسین دی نگاہ بھینڈے چہہے تھے آلیہ بنت علی دی تو سجدہ بدہ اسے میں چھوڑ دے ساں آلیہ بنت علی دی نگاہ ابباس سے دروازے تھے اندر کیفیت کیا ہے ابباس شینے تھے فضل کو سمعی پہن ہاتھیں تلوارے پتر کو جنگ دے آداب پہ جسے دے پوری زندگی پہلی واری بی بی ام الفضل شہزادی لبابا صلوات اللہ علیہ ساوری جاگیرچ مٹی تھے بہکے چادر لہا کے رنی ہے میں آگ چھوڑے تائیں ہائے نہیں کی تھی میری بے غوری چکی تھی ابباس دے کنہ تے ہی رومن دی آواز گئی ہے تڑپ کے فرمائنے لبابا علی دی حویلی تے اچھا رومن ابو طالب دا ویڑا تے بغیر چادر دے خیر تا ہے میری سینڈ فرمائن رومن آتا کیا کرام تو سب پتر کو پیار پہ کریں دے ہو بہر بھینڈ بھی رہا رون دے کھڑے ممکن آت دا بادشاہ کی نہیں مینہ چاندے آلیہ بنجھن دے دی بھینڈ دی نظر بھینڈ دے چیرے تے بھینڈ دی نظر تے در دروازے تے میں اپنے کیولو کعبہ اللہ مغزن فرس باسا مرہوم و مقفور توں انہ کننال جملہ سنے انہا فرمائی اتنی تیزی نال اٹھے ابباس تلوار سجے وینڈ ٹھیے فضل کبے وینڈ ٹھے نہ سر تے اماما نہ پی رہچ جتی ننگے سر ننگے پی رباس بہرہ زہت تے کفیت کی بھرات دامن چھت بھائی کھڑی ہے تے آتی کھڑی ہے میں نمجھن دے سا حسین میں تے کون نمجھن دے سا حسین میرا محمدی توں ہے میرا علی توں ہے میرا قطولی توں ہے میرا حسنی توں ہے میرا حسینی توں ہے میرے پانچ تان تے رویچ لکے بین میں نمجھن دے سا بھرات مجھن دے تے بھینڈ دامن نہیں پی چھوڑے دی تے پہلا قدم پاس دا دروازے بہرہے نہ کر سکیں سیری آرت لے زکری بس اب پاس تے نظر پئی ہے پیرا دا دامن چھوڑ گیا دی چیدے دل کرے لگا مانی تیری زندگی دا زامن آگے میرے برکیاں دا ذمہ دار آگے میری سکینہ دا معاشقی آگے میری ما زہرہ دی دعا آگے میری ام البنین امڈی دا اللہ اکبر مگ گئی رومن دی دی ہیں نہیں تا معیتیں چھوڑ دیں وہاں تا معید اس پوری ہے ہیک یہ دے ڈمنٹ بھئی لوکری کرے نا جی میں میرے بچڑے رون دے بیٹھیں ہیک آنچ بھئی آبنجے ٹین جوگ رومن دیں قریب ہیں ابباس تمہیں حتمت ترک کے باس ہے کہ سچی موچی میں کوئی نوکر سمجھتے ہو حسینہ کے ابباس جی کی انگالی نہ کر تم بھرائیں میرا ابباس آکے چنگا بھرائیں مین بھرائیں رون دے کھڑے اولادیں بطول رون دی بھئی یہ نوکر کوئی سندھیں نہیں حسینہ کے ابباس گل کوئی نہیں بس میں ذرا دروار مینہ چاندہ مدینہ دے حاکہ میں کوئی دروار دیتے آلیا ونجنے دی بھئی آرام نالتا ہے سنے آرام نالمائیں آکھے ابباس دی آکھیں لال تھی گئیاں زندگی جو پہلی باری حسین دی آکھے چکھ با کے ابباس پچھے سادہ حاکم کون ہے ہائے ہائے ابباس ہے کہ آپ کائنات دے حاکم ہیں مدینہ سادہ شہر سادہ حکومت سادی ریایہ سادی کیندی چورتے حسین بھرا دے سینے تہات رکھیں حسینہ کے ابباس دین بچا مڑے عبال نہیں کرنی لڑنا نہیں دین بچا مڑے جب میں دربار نیمی دا نعنی دی محنت نیمجھتی ابباس تا دربار نیمجھتا بابے دی شہادت نیمجھتی حسن بھرا دی میت لگے تیر نیمجھتے ابباس میں دربار منڑے میں دین بچا مڑے دین کو خطرہ ہے تیرا حسینہ کے دین کو خطرہ ہے ابباسہ کے وقت کونکون ویسی حسینہ کے پاس میں کلہ ویدہ پہنٹے ہاندھا پہن اب آسا کے اپنی منوئی امنہ تھی ہے کہ میری من کلانہ من سارے حاش بنال رلا کے گھنجل مدینہ علیہ کو پتہ تا لگے نا حسین وستا کی وے جملہ آخری ہے ہی تیری مرضی مدینہ علیہ کو پتہ تا لگے نا حسین وستا کی وے کہتہ ہی توروں سے ساری رات رو میں حسین دی قسم اشوا کے دردرد وڈے ہی جملہ ایڈا وڈا میں پہ پڑھ دا حسینہ کے اب آس دیر تھی ویسی اب آسا کے ایک حقل مرے نا جیڑا آگیا ہو کوئی گھنجل سنگا جیڑا نہ آیا ہو کوئی چھوڑی ہوئے سنگا حسینہ کے جلدی کا بری حمیر اچھ کھڑو کہ اب آسا کے ہماری ہے سجاد اکبار قاسم آن محمد حنیف اولاد اکیل اولاد جعفر تیار اولاد علی اب آسا کے مرے نا کے مختلف کمرے دروازے کھل دے گئے کتا ہوں سجاد ننگی تلوار چاکے کتا ہوں اکبار ننگی تلوار چاکے کتا ہوں قاسم ننگی تلوار چاکے رونا رو تیری مرضی موک گئی میری مینے سچارہ حاشمی تلوانا چاکے اتاک چو نکلن تے حسین چیخہ مار کے رومنا شروع کی تے اب آسا پیرہ تے ہاتھ رکھ گیا کہ دیر تھی گئی ہے تاں پہ رو دیو پر میں دیر نہیں تھی گئی کوئی وقت یاد آگے اب آسا آج میں زخمی کوئی نہیں آج میں کل ہی کوئی نہیں آج میں تس ہی کوئی نہیں آج میں تھکوں یہ ہی کوئی نہیں یارت اے ہیک حقہ لیتی سارے آگے میں کوئی ویلا یاد بیاں دے جیڑا میرا سار سیدے چو سی شمر دا ہیک ہاتھ میری ازل پھین چو سی خنجر اللہ ہاتھ میری کردن تے ہو سی میں کئی ولے سجے دیکھ ساں کئی ولے کھپے دیکھ ساں حقہ مارے ساں اینا لباس اینا الاکبار او کوئی میرے وال چھڑاوا او کوئی میری بھیڑ دا برکہ بچاوا او کوئی میری تصید ہی کو سیعلم اللہ زیادہ باری الہ مرہومین دے درجات بلد فرما بزرگوں کو آئے مہم